ہیلو اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر موسین چن ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو آج سے ہم اپنے یوٹیوب چینل پر ایک سریز کا آغاز کر رہے ہیں جس کا نام ہے ڈاکٹر آن لائن اس سریز کا مقصد آپ کو مختلف ادویات اور مختلف بیماریوں کے باروں میں معلومات فران کرنا ہے اور ایسے انداز میں معلومات کا فران کرنا ہے تاکہ جو بندہ بالکل بھی میڈیکل ریلیٹڈ نہیں ہے یا بلکل بھی اس کو میڈیکل ٹرمز کی سمجھ نہیں ہے اس کو بھی بلکل بات سمجھ آجائے تو سب سے پہلے ہم جس کیٹرگری کو ڈسکس کریں گے وہ ہے این ایس ایڈ یعنی جن کو ہم نان سٹری رائیڈل اینٹی ایمیٹری ڈرگز کہتے ہیں کچھ ڈرگز تو ایسی ہوتی ہیں جو سٹری رائیڈز ہوتی ہیں جن کو بندہ اگر استعمال کرے تو وہ ان کی عادت پڑ جاتی ہے اور ان کے نقصانات بھی زیادہ ہوتے ہیں تو جو آج ہم ڈسکس کرے ہیں یہ ہیں نان سٹری رائیڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز ان کو انیس ایڈ بھی کہتے ہیں اور انیس اے ایڈی بھی کہتے ہیں انیس ایڈ عام طور پر پین کلر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اس کے علاوہ انفلیمیشن یعنی کہ سوجن وغیرہ کو کم کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں بخار کے شکایت میں بھی استعمال ہوتے ہیں کمر اور جوڑوں اور پٹھوں وغیرہ کے درد کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور خواتین میں جو حیز کا درد ہوتے ہیں اس کو بھی کم کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو انیس ایڈ میں سے جس پہلی کیٹگری کا جس پہلی ڈرگ کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں اس کا نام ہے ایسپائرین ایسپائرین جسے آپ ڈسپرین بھی کہتے ہیں یہ مارکیٹ میں مختلف ناموں کے ساتھ اویلیبل ہوتی ہے ڈسپرین کے نام سے اویلیبل ہوتی ہے لوپرین کے نام سے اویلیبل ہوتی ہے اسکارڈ کے نام سے بھی اویلیویل ہوتی ہے اور اگر اس کی سٹرنس کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس تیتر میلی گرام میں بیٹھ سو میلی گرام میں اور تین سو پیسیس میلی گرام میں وجود ہوتی ہے اسپیرین کا مین فنکشن کیا ہوتا ہے اسپیرین کا مین فنکشن یہ ہے کہ یہ خون کو پتلا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے یعنی کہ جہاں تر پیشنٹس جن کو دلک بیماری ہیں یا جن کا خون جم جاتا ہے تو ان کے خون کو پتھا کرنے کے لیے اسپیرین استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ عام درد کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے کمر وغیرہ کے درد کے دور کو استعمال کرنے کے لیے کم�니다 کیا لیے ہوتی ہے اس کے علاوہ دانتوں کا درد کھٹھوں کا درد بیوماتک فیور آرثرائٹس یا جسے آپ گھنٹیا کہتے ہیں جوڑوں کا درد ہے اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے دریuries استعمال ہوتی ہے تو جیسا کہ آپ نے تھامنیل میں دیکھا کہ دونوں میں اسپرین ہوتی ہے لیکن اس میں فرق کیا ہے تو یہ آج میں آپ کو بتاؤں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میڈیسن یا اس ٹیبلٹ کے اوپر جو کوٹنگ کی جاتی ہے تو سارا فرق اس کوٹنگ کی وجہ سے ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ ڈسپرین دیکھیں تو وہ ڈسپرین سولیبل ہوتی ہے وہ پانی کے گلاس میں بھی اگر آپ ڈالیں تو اس وقت حل ہو جاتی ہے جو لوپرین ہوتی ہے اس کے اوپر خوٹنگ ایسی کی جاتی ہے کہ وہ آپ کے میدے میں حل نہیں ہوتی اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ مریض ایسے ہوتی ہیں جن کو پیپٹیکلسر ہوتا ہے یا سینے میں یا میدے میں جلن ہوتا ہے یا تو زخم ہوتی ہے تو اگر وہ ڈسپرین لیتے ہیں یا اسپرین لیتے ہیں ڈاکٹر کے کہنے پر تو ان کے سینے میں جلن محسوس ہوتی ہے میدے میں درد ہو جاتا ہے تو اس کے لیے لپرین استعمال کی جاتی ہے کہ لپرین اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کے میدے میں بلکل گزول نہیں ہوتی بلکل حل نہیں ہوتی بلکہ وہ آنٹوں میں جا کر جنہیں ہم کولون بھی کہتے ہیں وہاں پہ جا کر حل ہوتی اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے جو آپ کا میدہ ایپ سیٹ ہوتا ہے اسپیرین کو جاسے تو اس سے بچت ہو جاتی ہے جو نارمل ڈسپیرین ہوتی ہے اس کو ہم صالوبل ڈسپیرین میں کہتے ہیں وہ جو اسکارڈ یا لپرین وغیرہ ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس جو اسپیرین ہوتی ہے وہ ہوتی ہے گیسٹو ریزسٹنٹ اسپیرین یعنی کہ وہ بلکل آپ کے جو گیسٹو ہے آپ کا جو میدہ ہے یعنی کہ جو محول ہوتا ہے میدے میں وہ بلکل وہاں پہ ریزسٹ کرتی ہے وہاں پہ حل نہیں ہوتی بلکہ آپ کے آنٹوں میں جا کے حل ہوتی ہے اس سے آپ کا یعنی کہ جو پیشنٹس ایسی ہیں جن کا میدہ اپسیٹ ہو جاتا ہے تو وہ لوپرین یا اسکار وغیرہ کے استعمال اس کے علاوہ اس کے سائیڈ افیکٹس اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی میڈیسن لیں اس کے ساتھ کوئی نوکوئی اس کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں تو اسپرین لینے سے آپ کو سائیڈ افیکٹس دے ہو سکتے ہیں کہ آپ کا میدہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے آپ کو الٹی یا کیا کی شکایت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کے سینے میں جلن وغیرہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کو اس کے علاوہ ایک خاص کیفیت ہوتی ہے جس کو ٹینائٹس کہتے ہیں یعنی کہ کچھ لوگوں میں یہ اسپرین ایسے ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں میں اسپرین کھانے سے ان کو کانوں میں ہلکی ہلکی سی گھنٹیاں محسوس ہونے لگ جاتے ہیں اس کیفیت کو ٹینائٹس کہتے ہیں تو یہ مختلف سائیڈ افیکٹس ہیں جو اسپرین کی وجہ سے ہو سکتے ہیں اگر بات کریں کس حالت میں آپ اسپرین استعمال نہیں کر سکتے تو اگر آپ کو اسپرین یا انس ایڈ سے اللرجی ہے تو آپ کو اسپرین استعمال نہیں کرنی چاہیے بلکہ ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کرنی چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ کو پیپٹیکلس سر ہے آپ کے میڈے میں زخم ہے یا کوئی السر ہے تو آپ کو اسپرین سے گریز کرنا چاہیے اس کے علاوہ مختلف بیماری ہیں جیسے آپ کو ہیموفیلیا ہے جس میں خون بہتا ہے تو اس میں آپ کا اسپرین استعمال نہیں کرنے چاہے گی انجا اسپرین پہلے ہی خون کو پتلا کرتی ہے تو اس سے آپ کی جو کنڈیشن ہے وہ زیادہ دیورس ہو سکتی ہے تو آج تک کے لئے صرف اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں اگر آپ نے کوئی بھی قیشن پوچھنا ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی آج تک کے لئے بازیتا نہیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ